دھن کی تنگی کے کارن تیل آیاتکوں اور کاروباریوں کی لیوالی کرنے اور سٹاک جمع رکھنے کی کشمتہ کمزور ہونے کے دیش کے تیل تلہن کے بازاروں میں قیمتوں میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ کسانوں سے نیونتم سمرتھن مولیہ، ایم ایس پی سے کم دام پر خرید کرنے کے بعد بھی سرسوں، بینولا اور مونگفلی تیل پیرائی ملوں کو تیل کی پیرائی کرنے میں پانچ سے سات روپے کلو کا نقصان ہو رہا ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ پیرائی کے بعد یہ تیل سستے آیاتک تیلوں کے آگے بکنا مشکل ہو رہا ہے۔ پیسوں کی دکت کے کارن ویاپاریوں کے سٹاک رکھنے کی کشمتہ پربابت ہوئی ہے۔ اداہرن کے لیے اگر پہلے یہ ویاپاری اگر ایک سو ٹین کا سٹاک رکھتے تھے تو موجودہ سمائے میں وہ بیس ٹین کا بھی سٹاک نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس لیے سبھی کھادے تیلوں وشیش کر دیشی کھادے تیل کی لیوالی کمزور ہے۔ دیشی تیل تو اونچی لاغت کی وجہ سے سستے آیاتک تیلوں سے پرتیسپردھا نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے سامنے دیشی تیل ٹک بھی نہیں پا رہے ہیں۔ گجرات میں کانڈلا بندرگاہ پر سویا بین ڈیگم تیل کا بھاو 82.50 روپے کلو ہے جبکہ اس سے کہیں کافی اونچا بھاو رہنے والا بینولا تیل کا بھاو گجرات میں 80.50 روپے کلو ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دیشی تیل بازار میں کھپ نہیں رہے ہیں۔ ان پرستیتیوں میں کیول بینولا تیل میں معمولی خریداری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بازار وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ ان تیل سنگٹھنوں کو سرکار کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آیاتک تیل کے سستہ ہونے کا لاب اپ بھوکتاؤں کو مل بھی رہا ہے یا نہیں۔ یدی نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مانا جا رہا ہے کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اب دیشی تیل 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 کا بازار تبھی سوست ہو کر آگے بڑھ پائے گا جب ودیشوں میں بازار مجبوط ہوں گے۔ لیکن اس اوہاپو کے بیچ کسانوں دوارہ تیلہن بوائی سے پرہیز شروع کر دینے کا بھی خطرہ ہے۔ پورو میں ایسے اداہرن سورج مکھی کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے۔ مونگفلی کی بھی حالت بگڑتی جا رہی ہے جن کا اتپادن پہلے کے مقابلے کافی کم رہ گیا ہے۔ کل ملا کر یہ خادی تیل کے ماملے میں دیش کی آیات پر بڑھتی نربھرتا کا سنکیت دیتا ہے۔ اگلے دس سے پندرہ دنوں میں مدھی پردیش میں سرسوں کی آوک شروع ہو جائے گی اس اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ موجودہ بازار حالت یہی رہا تو پچھلے سال کے سرسوں کے ناکھ اپنے کی حالت کی پنراورتی ہو سکتی ہے۔